چیسے بھی لوگ ہیں جنہیں میں نے بتایا نا وہ لوگوں نے پڑھا تو وہ خوابوں میں غوث پاک کی زیارت ہوئے رات مبارک حمل ہے بہا کریں انشاءاللہ سب لوگ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الكافی قصد الكافی وجد الكافی کفان الكافی لکل الكافی ونعم الكافی وللہ الحمم بس بہت بڑا نئی سے یاد کرلو انشاءاللہ حضور غوث پاک محبوب سبحانی کندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی کسی نے پوچھا تک حضور غوث آزم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کیا ہے آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں تو میری ولایت کی بات کرتے ہو میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا شیخ سادی بول پڑے کہنے لگے غوث آزم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں تقریب نہیں کرتا تھا تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں کہتا ہے مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا مابوب نے فرمایا عبدالقادر بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں فسیح و بلیگ ہیں ہر آدمی بات سمجھتا ہے تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا بڑا مشکل کام ہے ہر آدمی کی ذینی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا مو تو کھولو ذرا کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو حضور نے سات دفعہ لواب دہان میرے مو میں ڈال دیا فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گے آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے تو فرمانے لگے عبدالقادر مو کھولنا بیٹا تو تو میرا بھی ہے کہتے ہیں میں نے مو کھولا تو حضرت علی نے چھے دفعہ لواب دہان ڈالا میں نے کہا حضور آپ نے چھے دفعہ ڈالا ہے تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا میں نبی پاک کے برابر حضور نے سات دفعہ ڈالا ہے تو چھے دفعہ اس لئے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں تو کیسے نبی کے برابر بن گیا ہے وہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد چھوٹی سی مسجد اور اس میں میں نے تقریر شروع کی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے پھر کاروان بنتا گیا فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد پھر مسجد بڑی ہوئی پھر مجمع بڑھ گیا فرماتے ہیں پھر جامع مسجد پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا پھر بغداد کی عید گاہ وہ بھی بھر گئی تو سہرہ میں جا کے خیمے لگ گئے کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع ہزاروں کا ملنہ علی کاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں ستر ستر ہزار لوگ شریک ہوتے تھے ہزاروں علماء کاغذ کلم لے کے بیٹے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نکتے ہم نے نوٹ کرنا اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا بڑا مدافعانہ سے عمل بڑا شرمندہ سے اللہ بولہ جا جی وہ غوث پاک ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھچک جھچک کے حضور غوث اعظم میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے تو ڈھڑ رہا ہے کرامت سے ڈھڑ رہا ہے مجھے بیان کرنے دے میں بیان کرتا ہوں مجھے بیان کرنے دے اللہ علیکاری علی رحمہ نے لکھا ہے دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے تقریر کر رہے تھے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم ہاں کھل کے دیکھیں کھل کے بات کر رہا ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں ہاتھ بھیگ گیا اب میں چپ کر کے سبق پڑھو شغیردوں کو پڑھا رہے ہیں چپ کر کے سبق پڑھو تھوڑی دیر گزری چند گھنٹے تو ایک کافلہ آگیا سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑو میں کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائے بڑی کرم نوازی وہ شغیرد کہنے لگے ہوا کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی ہم نے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوث اعظم کا کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو بار نکال لیا اور ڈرنے لگے کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں غوث اعظم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسی علیہ السلام نے مرد زندہ کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی کیا تو بتاؤ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاک نے بڑے مرد زندہ کیے پڑا نہیں تھا بتا نہ سکا غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مرد زندہ کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے آہ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا دی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانکہ پہ جاڑو دینا نہ میرے برطن مانجنا نہ میرے گھر کا سعودہ لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کرتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کاؤں نے تو اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لئے نہیں تیرے رسول کے لئے پھر فرمایا اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئی اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث آدم کے قدموں میں آیا فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے حضور کا غلام بننا ہے اوہ بھائیو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی بات نہ سمجھنا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دے ایک ایک آدمی سے حضور غوث پاک نراز ہو گئے ایک شک سے نکل جا میرے آستانے سے دعا منگیا کرو سنگی کہ دے مرشد نہ رو سجا گئے اجینا دے پیر رو سجا دے وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہے چل دوڑ جا نکل جا وہ کہتا ہے میں تین سو ولی کے پاس گیا ہوں تین سو لہر ایک سے کہا ہے میرے لئے دعا کرو تو وہ کہنے لگے جسی عبدالقادر دھدکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا چل واپس چلا جا آ کے قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگا سونے ہم ماف کر دے فرمانا لگے تو نے ہی دیر کر دیا میں تو کب سے ماف کیے بیٹھا ہوں تو نے دیر کی آنے میں میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں اور حضور نے ماف کرنا سکھایا ہے حضور غوث پاک واز کرتے نصیحت کرتے اور چونکہ نہ شورت کے لیے نہ مال کے لیے نہ نوٹوں کے لیے اس لیے غوث آزم جب تقریر کرتے نا ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی خطاب ہو رہا تھا لوگ بکھرنے لگے تو دو جملے غوث پاک تھے کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بیٹھ جانتا ہے اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے کٹھے کی ہیں تو تیز بارش پر ساتھ دھڑا دے سارے اور اگر تیرے لیے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مجی رکھنے ہے تو راک بیجنے ہے تو حضرت یحیٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث آزم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی وہاں کوئی نہیں ہوتی غوث آزم تقریر کرتے ہیں کبھی کبھی وجد آتا تھا وجد کس کو کہتے ہیں وجد کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نہیں کہ میرے رونگتے کھڑے ہو گئے لونگ کنڈے کھڑے ہو گئے پھر کبھی کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا آج تو وہاں سے رکھتے نہیں تھے اسی کو وجد کہتے ہیں اسی کو یہ ایک کیف ہے ایک مستی ہے جو چڑ جاتی ہے ہر جگہ چڑتی کہیں کہیں چڑ جاتی ہے اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑ جائے پھر پھر مزہ آ جاتا ہے نائنکار کریں اج میرہ اج موسم بڑا سہانا مستی دا اج می برسا دے نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا تیرے کول اتر پرانا تیساڑا درد بھی بڑا پرانا تی میرہ ہس ہسٹال نا سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جائے کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا کبھی کبھی حضور غوث عظم وجد میں آتے کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے اور میرے عبیو فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کلائے اور فرماتا ہے بلدو مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا میرے معبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو حضور فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرت ربیہ بالقعب سامنے کڑے ہیں تو میں سال یا ربیہ ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے چرا نبی تجھے دے دے گا کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں تو غوثیانوں کو کبھی کبھی جوش آتا ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آگئے جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے اوپر سے اور جوش جذبات میں فرمانے لگے اور بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جاؤ آج تجھے سناو رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے مجمع پہ سکوت تاری لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا گوثے پاک اٹھے تکلیر وہی رہ گئی علی بن ہیتی کے پاک جا کے یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑتے رہے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے گوثے آزم بھی روئے دعا ہو گئی جلسہ ختم گوثے پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں دینا کسی کی ان سے کون پوچھے لوگ حضرت علی کے پاس حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ نے حضور یہ کیا ہوا ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤ تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو میں آج گوثے آزم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچ گیا اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں پر میرے شیخ کا کمال دیکھو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہا ہے ظاہری آنکھوں سے عالمِ وجد میں کیف میں سرور میں جب گوثے آزم تقریر کرتے تھے پچاس آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے زور ساری زندگی گناہ کیے ہیں اب توبہ کرتے ہیں اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اس کونے سے پندرہ کھڑے ہوتے تھے حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوپر اب توبہ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے اللہ نے توفیقِ ہدایے دے دی ادھر سے دس کھڑے ہوتے حضور سود کا دندہ چوری کا دندہ آج کے بعد توبہ ایک بزرگ تھی حضرت یحیابی نجاہ ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں آج گنوں نہ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذراعہ ہیں نا کیلکولیٹر ہیں باقی چیزیں اس زمانے میں یہاں گھٹلیاں ہوتی تھی کجور کی بندے کچھ چیز گرنی ہوتی تو گھٹلی ڈالتے یہاں لوگ دھاگہ لے جاتے تھے ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے ایک گرہ دوسری گرہ وہ کہتے ہیں میں نے نہ اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگہ چھپا لی ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو گرہ ڈال دی دوسرا اٹھا کہتے ہیں اچانک بندے زیدہ ہو گئے اب میری سویڈی بڑی کم تھی میں کوشش بڑی کرتا بھر بندے زیدہ کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں کہتے ہیں جب میں تھک گیا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا پریشان بھی ہوا تو گوثے پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لگے یا یا میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں تو بند کرتا جا رہا ہے میں گرا کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے اوہ چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا یہ عبدالقادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں شمار کیا جا سکتا فرمایا نا نا کر آپ نے چالیس سال لوگوں کو تبلیغ فرمایا ہزاروں یعودیوں نے کلمہ پڑھا لاکھوں نے عیسانیوں کا بڑا عالم تھا وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے یمن کا رہنے والا تھا میں نے ایک ٹھان لی اس کے آتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو کہتا ہے میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا جدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورتی کوئی نہیں بغداد چلا جا بغداد حضور غوث پاک کی بارگا اور مانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث آزم کو عطا فرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی غوث پاک ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں یا ہمیں شعور نہیں یا ہمیں عقل نہیں ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعرف کرایا وہ غوث آزم کی نسبت ہے اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں حضرت باعج بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس کا اپنا پیشوہ کوئی نہیں وہ میری پیشوہ ہی کیسے کرے حضرت مخدوم اشرف جہنگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودانی لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی جس کے اندر درد ہی نہیں روانیت ہی نہیں اس کا پیشوہ ہی کوئی نہیں کس طرح اس اب تو محول نہیں نہ رہا لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث آزم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا کیا رشتہ داری تھی اللہ حضرت بریلوی کی ان سے کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا کیا ہوں لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث آزم کے تذکرے کیے کیوں غوث آزم نے چالیس سال شاہ میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت فرماتے ہیں میرے مالک نے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لینا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا رضو الگوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں میں نہ جانا نہیں کھڑا ہو جاؤں گا ارز کروں گا مولا بھیج میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈھر جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی پڑھو نا مشکاہ شریف میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت اتا کر دے گا اور حضور نے فرمایا بخاری میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو ساری زندگی قادری کہلائے ساری زندگی غوث آزم کا غلام کہلائے ساری زندگی خاجہ اجمیر کا نوکر کہلائے ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے ساری زندگی شیخ شاہ عبد الدین سوروردی کا اپنے آپ کو منصوب کرے اور دنیا سے جائیں تو ایسے چلا جائے میرے نبی نے نفس بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا اسی کے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم سلام علیکم اللہ سلام علیکم اللہ بھی اللہ محمد صلی اللہ 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 سبحان رب اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی